ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سلات جنت کو سبسکرائب کریں میں اسی پر بھروسہ کیا اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں تفسیر سرات الجنان اللہ تعالی نے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات سے منع فرمایا کہ وہ کفار کو ایمان قبول کرنے پر مجبور نہ کریں اسی طرح ایمان والوں کو کفار کے ساتھ اختلافات میں پڑھنے سے منع فرمایا جنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں تم دین کی باتوں میں سے جس بات میں کفار کے ساتھ اختلاف کرو تو ان سے کہہ دو کہ اس کا فیصلہ اللہ تعالی کے سپورد ہے وہ قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ فرما دے گا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان مشرقین سے فرما دیں کہ یہ اللہ عز و جل میرا رب ہے جو اختلاف کرنے والوں کے درمیان فیصلہ فرماے گا میں نے اپنے تمام امور میں اسی پر بھروسہ کیا اور میں ہر کام میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں فاطر السماوات والارض وہ آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے جعل لکم من انفسکم ازواجا ومن الانعام ازواجا اس نے تمہارے لئے تم میں سے جوڑے بنائے اور چوپائیوں سے جوڑے بنائے یذرہ اکم فیح اس جوڑے سے تمہاری نسل پھیلاتا ہے لئیسا کا مثل ہی شئی اس جیسا کوئی نہیں وہوہ السمیع البصیر اور وہی سننے والا دیکھنے والا ہے تفسیر سراط الجنان یعنی اللہ تعالی زمین اور آسمان اور ان کے درمیان موجود تمام چیزوں کو بنانے والا ہے اور اس نے اپنے فضل سے تم پر احسان کرتے ہوئے تمہارے لئے تمہاری جنس میں سے جوڑے بنائے اور چوپائیوں سے بھی نرومادہ کے جوڑے بنائے ان جوڑوں سے وہ تمہاری نسل پھیلاتا ہے اور ان جوڑوں کو پیدا کرنے والے خالق جیسا کوئی نہیں کیونکہ وہ یقتہ اور بے نیاز ہے اور وہی سننے والا دیکھنے والا ہے لہو مقالید السماوات والارد آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کی ملک ہیں یب سوپر رزق لیم یشاء و یقدر وہ جس کے لئے چاہتا ہے روزی وسیع کرتا ہے اور تنگ فرماتا ہے انہو بکل شئی علیم بے شک وہ سب کچھ خوب جاننے والا ہے تفسیر سرات الجنان اس آیت کے خلاصہ یہ ہے کہ آسمان و زمین کے تمام خزانوں کی کنجیاں ہوا وہ بارش کے خزانوں کی ہوں یا رزق کے یا زمین سے نکلنے والے جواہرات وغیرہ کے سب کا مالک اللہ تعالی ہی ہے جبکہ بتوں کو ان میں سے کسی چیز پر کوئی ملکیت حاصل نہیں اللہ تعالی اپنی حکمت کے مطابق جس کے لئے چاہتا ہے روزی وسیل کرتا ہے اور جس کے لئے چاہے تنگ فرماتا ہے کیونکہ وہ مالک ہے اور رزق کی چابیاں اسی کے دست قدرت میں ہیں جبکہ بتوں کا حال ایسا نہیں ہے بے شک اللہ تعالی سب کچھ جاننے والا ہے اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس کی حکمت کے مطابق کس کو مال دیا جائے اور کس کو نہ دیا جائے جبکہ بتوں کی یہ اوقات نہیں کہ وہ ایسا کر سکیں تو پھر ان عاجز بے بس اور جامد بتوں کو معبود ہونے میں اللہ تعالی کے برابر قرار دے دینا کس طرح رواہ ہو سکتا ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم